اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روحانی ترقی اور علمی ترقی حاصل کر رہے ہیں حضرت سے لیکن میری کم فہمی کی وجہ سے کچھ کنسیوجن میرے دماغ میں ہیں جو جس کو کے مطالق میں سوال کرنے چاہتا ہوں حضرت نے سنتوں کے ترق کرنے کے لئے سنتوں کے ترق کرنے کے پر فقر کا آنا بتایا اور دوسرا حدیث میں ہے کہ کہ اگر آپ صلح رحمی کریں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا دونوں جو عمرہین وہ تقدیر معین میں ہیں لیکن کہ دونوں کا چینج ہو جانا اس طرف نشان نہیں کرتا ہے کہ یہ تو تقدیر معلق ہے تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا تمام تقدیر تقدیر معلق نہیں ہے اور کیا قاتب تقدیر کبھی چاہے تو چینج کر دے تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا کہ کہ آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ نیکی کا راستہ من جانے بلہ ہے لیکن بندی کی انٹینشن ضروری ہے لیکن ہم اکثر کس سے پڑے ہیں کہ جہاں انٹینشن کچھ اور تھی لیکن آؤٹکم کچھ اور اس میں ایک سب سے بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے جن کی انٹینشن کچھ اور تھی اور جن کے بارے میں صحابہ کا گمان تھا کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے لیکن وہ نکلے تھے گھر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے لیکن وہ وہاں پا جا کر تائب ہو گئے اسلام قبول کیا اور بہت بڑی ہستی ہمارے لئے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سا قصے ہیں جن میں انٹینشن کچھ اور تھی آؤٹکم کچھ اور تھا شکریہ بہت شکریہ آپ کے قصے جی حضرت اللہ ماشاءاللہ لوڈیڈ پویسٹن ماشاءاللہ ڈاکٹر صدیقی صاحب ماشاءاللہ فرلیڈر سے آئے ہیں تو ان کے آنے پر ہم بہت مسرور ہیں اور یہ اتقاف کے محول سے نفع اٹھا رہے ہیں یہ بھی حوال لیے باعث خوشی ہے باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا تقدیر کے حوالے سے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر ایک معلق ہوتی ہے ایک مبرم ہوتی ہے جس کو معین ہے اور اٹل بھی کہتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رزق اور عمر جو ہے یہ تو تقدیر مبرم ہیں اٹل ہیں چینج نہیں ہوتی تو پھر مختصری آمال و اشغال کرنے سے سنتوں کے احتمام کرنے سے چینج کیسے ہو رہی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اضافہ یا کمی جو ہے یہ دو طرح کی ہے ایک وائنٹیٹی کا اضافہ ہے ایک وائنٹی کا اضافہ ہے تو یہ جو مبرم ہے اس کا تعلق جو ہے وائنٹیٹی کے ساتھ ہے وائنٹیٹی کے ساتھ ہے کہ un quáontیٹیٹی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا وائنٹیٹی اتنی ہی رہتی جتنی کے تیہ کر دی گئی ہے ہاں وائنٹیٹی کے اندر کمیور اضافہ ہوتا ہے جب آپ سنتوں کا احتمام کرتے ہیں تو جو آپ کا رزق اس کی وائنٹیٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ایک کھانا دو کو پورا آنا تا وہ ایک کھانا دس کو پورا آ جاتا ہے اور ایک جو وہ آمدنی جو منتلی آپ کی جو ایک گھرانے کو پوری آتی تھی لیکن اس میں اللہ ایسی برکت نازل کر دیتے ہیں کہ وہ دس گھرانوں کو پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں اس کی قوالیٹی اچھی کر دیتے ہیں عمر اگر سکسٹی سال ہے تو سکسٹی رہتی اس کی قوانٹیٹی میں اضافہ نہیں ہوتا قوانٹیٹی وہ رہتی ہے اس کی قوالیٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ساٹھ سال کی زندگی جب گزار کے جاتا ہے تو جب دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے سو سال گزار کے گیا ہے اتنے کام کر دیتا ہے اتنی خدمتیں اتنی عبادتیں اتنا جو ہے وہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کر جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ آدمی سو سال جیا ہے تو یہ ہے تو یہ جو کمی اضافہ جو ہے وہ مبرم میں جو ہوتا ہے اس کی قوالیٹی میں ہوتا ہے قوانٹیٹی بھی نہیں ہوتا لہذا دونوں میں کوئی تعرض ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اور دوسرا جو آپ نے سوال کے انٹینشن کا تو آپ عضو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کے اندر دیکھیں تو بات انٹینشن پر ہی ختم ہوئی ہے کہ گھر سے چلے تھی اپنی بہن کے گھر تک انٹینشن اور تھی کہ قتل کریں گے لیکن وہاں جب وہ قرآن کریم کی آیات سنی سورت آہ کی تو انٹینشن چینج ہو گئی اور جا کر اسلام قبول کر لیا تو فیصلہ انٹینشن بھی ہوا تو پہلے انٹینشن قتل کی تھی تو وہاں تک پہنچے لہذا اپنے بہنوئی کو بھی مارا بہن سے بھی تقرار کیا ٹھیک ہے وہ سب ہوا لیکن جب قرآن کریم کی آیات سنی تو اب وہ ان کی انٹینشن بدل گی کہ ہیں یہ کلام مجھے سننا ہے اور مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو تو انٹینشن چینج ہو گئی کہ اب چینج ہوئی تو ظاہر اس کا آؤٹکم بھی چینج ہو گیا اور وہاں اسلام قبول کر لیا اس لئے فیصلہ انٹینشن بھی ہوا ہے اور جب وہ اس کی اگرہ کے عمل انٹینشن ہی کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں بہت خوبی بہت شکریہ عزب تینکیو